آ رہا ہے ٹائم کا تانڈا سلمان خان نے کر دیا ایک بڑا اعلان جہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو سیزن ہے نہ صرف کنٹیسٹنز کا پریزنٹ بتائے گا بلکہ بتائے گا ان کا فیچر نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا چینل ٹیلی خزانہ میں آ گیا ہے یاروکہ یار ہوسراہ البھوچ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں دوستو اس بار کا بک بوہس اٹھارہ وہاں زیادہ شاندار اور ایک الگ ڈاکٹر سٹرینج کے طریقے سے آ رہا ہے جس طریقے سے ڈاکٹر سٹرینج جو کی مارویل سنیمیٹک یونیورس کے ایک بہت بڑے سوپر ہیروز میں سے ایک ہیں اور ان کی فلمیں اگر آپ نے دیکھیں گی تو ڈاکٹر سٹرینج کی فلمز میں جادو ہوتا ہے میجک ہوتا ہے ٹائم ٹرائبلنگ ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ ایڈیڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں سیم بیسا ہی پرومو یہاں پر ہمارے سامنے رکھ کر پروز دیا گیا ہے یہاں پر سلمان صاحب بولتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ہمیں جو ہے کانٹیسٹنز کا بھوت ورطمان اور بھوش تینوں دکھایا جائے گا اب بھائی اس کا بھلا کیا مطلب ہے ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن ہاں ٹائم کا ٹانڈف ضرور ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کریٹیوز کی ایک سوچی سمجھی جو ہے اس پرٹیکلر سیزن کو بڑھانے کے لیے اس پرٹیکلر سیزن کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ایک ٹائگ لائن انہوں نے دے دی ہے ٹائم کا ٹانڈف اور سلمان صاحب جب گرانڈ پریمیر پہ آئیں گے تو وہ ٹائم کا ٹانڈف ٹائم کا ٹانڈف بولتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کیا ریسے اگر آپ دیکھیں گے اس کے پرومو میں تو نیا پرومو جو جس طریقے سے پرستط کیا گیا ہے وہ سچ مچ میں بہت بہت creative سا بنایا ہے لیکن حالانکہ ہم انگین آرڈینس نے ڈاکٹر سٹرینج کی فلیمز دیکھی ہیں تو بھئی ایسے میں ڈاکٹر سٹرینج جس طریقے سے ان کی فلیموں میں میجک ہوتا ہے ٹائم ٹریول ہوتا ہے چیزیں جو آپس میں موف کرتی ہیں ان کو جو ہے یہاں پر پرستط کیا گیا ہے اور اس طریقے سے دکھایا گیا ہے تو اوور این آل اگر دیکھا جائے تو ٹائم کا ٹانڈف کا یہ جو نیا پرومو ریلیس کیا ہے سلمان بھائی کا یہ تو سپر دوپر ہٹ ہے بڑھ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا copied ہے اور یہ ورزن جو ہے ڈاکٹر سٹرینج سے لیا گیا ہے برڑٹ انسپائر اف ڈاکٹر سٹرینج سے لیا گیا ہے بڑٹ انسپائر اف ڈاکٹر سٹرینج سے لیا گیا ہے یہاں پر سلمان صاحب نے ساف طور پر ایک کھلی چتابیاں اور کھلی وارننگ دے ڈالی اور بولا ہے کہ ہم کو کنٹسٹینٹس جو آئیں گے ان کا بھوشی بھی دکھایا جائے گا اب بھوشی کیسے دکھائیں گے کیا کریں گے بھلا کوئی ٹاسک کریں گے یا پھر یہ جو اے آئی کا کنٹسٹینٹ آ رہا ہے اس کی مدد لیں گے ہمیں اس بار میں کچھ نہیں پتا کچھو نہیں پتا تو ہم لوگ صرف و سرف ویٹ کر سکتے ہیں اور چھ اکٹوبر کو جو ہے جب اس کا گرانڈ پریمیر ہوگا اس دن دیکھ سکتے ہیں کہ کون 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 کنٹسٹینٹ آنے والے ہیں I am very much excited now اب زندگی میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہار آنے والے کیونکہ بگ باؤس آنے والا ہے اور اس بار کے کنٹسٹینٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے کیونکہ وہ ٹی وی اور فلم انڈسٹری کی ہونے والے ہیں انفلوینسر نہیں ہوں گے most probably ابھی تک تو یہی پاتے سامنے آ رہی ہیں so yes what is your reaction کومنٹ سیکشن میں جائیں اور بھر بھر کے کومنٹ کر کے بتائیں اور کیا بنے رہیں چینل کے ساتھ دیکھتے رہیں آپ کا فیویٹ چینل ٹیلی خزانہ ساری اب دوں گا in and out ساری چیزیں so keep watching bye bye